ہیلو دوستو کار میرائر کا آج کا اپیسوڈ سمرپت ہے ٹیاغو کے نام ٹیاغو جو کی اچھی خاصی سیل نکالنے والی اچھی پرسیدھی حاصل کرنے والی ٹاٹا کی گاڑی اب تک کہ اس کی خاصیتیں بہت رہی اب تک کہ اس کی اپلپدیاں بہت رہی سب سے پہلی بات یہ گاڑی سیفیسٹ کاروں میں سے گنی جاتی ہے اب تک کہ اس سیگمنٹ کی سب سے سیفیسٹ کار ہے یہ ہیچ بیکس کے اندر اور دوسری بات دوستو یہ جڑی ہوئی ہے کہ یہ ٹاٹا کے لیے بہت اچھا کر رہی ہے کئی ساری خوبیاں کئی ساری خاصیتیں اپنے ساتھ لے کے یہ گاڑی آئی ہے اور اب اس گاڑی کو تھوڑا سا مائل لائف اپ ڈیٹ بھی چاہیے وہ دے دیا تھا لیکن ایک کمپلیٹ نئی گاڑی بنانے کی ایک قواعد کے اندر چل رہی ہیں تاٹا والے تو اس کے بارے میں دس ایسی چیزیں دس ایسی ایکسپیکٹیشنز جو یہ پوری کر سکتی ہے اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں دوستو چلیے دوستو شروع کرتے آج کا یہ ویڈیو دوستو جو سب سے پہلی ٹیاغو آئی تھی سن دو ہیار سولہ کے اندر کیو ون پلیٹ فارم کے اوپر بنی ہوئی گاڑی تھی یہ آتے ہی اس گاڑی نے اچھا خاصا اپنا مقام حاصل کیا تہلکہ مچایا انٹری لیول ہیچ بیک پہلی بار ٹاٹا کی طرف سے چھوٹی گاڑی انٹریڈیوز کی گئی تھی اس سے پہلے انڈکا ہی تھی ان کے پاس کوئی اور گاڑی نہیں تھی تو اس گاڑی نے آتے ہی اچھی خاصی اپنی نام پیٹ بھینا لی خاصی تیسر سے بڑی ایک تو تھٹ کی فیلنگ بیلڈ کوالٹی دوسری بات سسپنشن تیسری بات اس کا سیٹ کمفرٹ بہت ہی شاندار تھا اور یہ لک بھی دیکھنے میں کافی اچھی تھی اس کی اس کے ساتھ اس کے اندر جو انڈن ڈالا گیا تھا وہ بھی اچھا خاصا قابل تاریف انڈن تھا اور جس کی پرسیدھی بھی اچھی خاصی ملی تو اب جب بی ایس سکس کے اندر گاڑی لانچ کی گئی تو اس کے ساتھ دو اس کے ساتھ جو چینجز ہیں بڑے وہ آئے سب سے بڑا چینج تو یہ آیا کہ اس کے اندر سے جی ٹی پی انڈن بند کر دیا گیا دوسرا اس کے اندر سے ڈیزل انجن بھی بند کر دیا گیا اور تیسرا اس کی تھوڑی سی لک چینج کیا دیگی جیسے کی آلٹروز کی ہے دور سے آتوے گاڑی آلٹروز کا ہی ایک میرر لگتی ہے تو دوستو جو اب یہ گاڑی آئے گی پہلی بات دوستو اس کے اندر کیا چینج آئے گا سب سے بڑا چینج کیو ون پلیٹ فارم کی جگہ اب یہ الفا پلیٹ فارم کے اوپر آئے گی جیسے کی آلٹروز آگئی ہے آلٹروز کی کامیابی کے بعد ان کو یہ بھی کونفیڈنس ہو گیا کہ آن روڈ پریکٹیکلی ویسے تو انہوں نے ٹیسٹ کر رکھی تھی لیکن کسٹمرز کے فیڈ بیک کے ساتھ یہ گاڑی اب تیا گو بھی آلفا پلیٹ فارم کے اوپر آنی لاجمی ہے دوسری جو خاصیت ہے دوستو وہی اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ گاڑی نہ صرف کسٹمرز نے اس کی سیٹسیکشن دائی بلکہ فائیو سٹار ریٹنگ والی گاڑی بھی یہ بن گئی ہے پلیٹ فارم یہ بن گیا ہے اس کے اوپر سے یہ فلیکسیبل بھی ہے تو جتنا مجھے ایکسپینڈ یا ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کو جیسی گاڑی ہم نے بنانی ہے تو تو یہ والا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر آنا اور فائیو سٹار ریٹنگ پہلے بھی یہ سیفیسٹ گاڑی گنی جا رہی ہے لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے اور زیادہ سیف یہ گاڑی ہو جائے گی نمبر دو پہ یہ جو خاصیت ہے یہ کافی اچھی خاصیت ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہے جو کی نہ کیول اس کی فائیو سٹار ریٹنگ کے ساتھ دوسری اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے وہاں پہ بھی کوئی کمپرمائز پہلے بھی نہیں کیا گیا اب بھی نہیں کیا جائے گا نہ ہی آلٹروز میں کیا گیا اگلی دوستو جو خاصیت ہے تیسرے نمبر پہ جو آئے گی اس کے اندر وہ آئے گی دوستو اس کے اندر جو انٹیئر کا چینج آئے گا سب سے بڑا انٹیئر میں چینج آنے کی یہی گنجائش بنتی ہے کہ جو آلٹروز کا ڈیشپورٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا کچھ فیچرز اس میں سے اٹھا کے اس میں جرور ڈال دیا جائیں گے چوتھی جو خاصیت ہے دوستو چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی بار کنیکٹڈ کار کے فیچرز بھی انٹرڈیوز کیے جا سکتے ہیں جس کے اندر کی انگلیش اور انگلیش تینوں طرح سے ہم اپنی بھاشا کا استعمال کر کے کمانڈز کو ہم اس گاڑی تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ گاڑی وہ کام کر کے دے گی ہمیں اگلی بات دوستو یہ ہے اس کے ساتھ کہ یہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے اندر وائنپین ٹو لیٹر کا جو پیٹرول انجن ہے وہ آئے گا جو کی پچاسی بی اچپی کی پاور 113 انو کی ٹاک کے ساتھ جنیئر کرتا ہے اور وہاں پہ 5 سویڈ کا مینول ٹرانسمیشن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی سوویدھا بھی ہمیں ساتھ میں دے دی جائے گی اگر بات کرو دوستو چھٹے ہی نمبر پہ جو اس کی خاصت آئے گی انجن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اس کے اندر جیسے کی میں نے بتایا جی ٹی پی اس کے ویرینٹس بند کر دی گے کیونکہ اس کی سیل کم تھی ٹیاغ اور ٹیگو اور دونوں کے اندر اب کیا خاصت آئے گی اس کے اندر کی اس کے اندر 1.0 لیٹر کا ٹربو انجن اس کے اندر استعمال کیا جائے گا اب یہ کہاں پہ آکے ٹکے گی گاڑی آلٹروز تھوڑی سی مہنگی گاڑی ہے اور ٹربو انجن اس کا اور بھی تھوڑا مہنگا ہے جہاں پہ 1.2 لیٹر کا انجن آلٹروز کا شروع ہوتا ہے وہی پہ اس کے 1.0 لیٹر کے ٹربو انجن شروع ہو جائیں گے تو ایک کمپلیٹ سی رینج ان کے پاس جرور ہو جائے گی جس کے اندر کی سب سے چھوٹی ہیچ بیک ٹربو انجن والی 1.0 لیٹر کے ٹربو انجن والی وہ جرور ان کے ساتھ شامل کر دی جائے گی اگلی دوستو چیز ایک اور میں پوائنٹ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کے پاس ایسپریسو سیلیریو آلٹو اور اگر 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 بات کریں اور اگنیس کی بات کریں تو اس ساری رینج کے اندر کوئی گاڑی ان کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ٹیاغو ہے اس کے بعد آلٹروز آ جاتی ہے جو کی بلینو سے مقابلہ کرنے والی گاڑی ہے تو اس ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس پہ کھری اترنے والی گاڑی یہ بنا دی جائے گی یہ کہنے کا تاتھ پر ہے میرا صرف یہ ہی ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے ویرینٹ سے لے کے بڑے سے بڑے ویرینٹ چھوٹے چھوٹے فیچر سے لے کے بڑے سے بڑے فیچرز سبھی فیچرز کے ساتھ ایک وائیڈ رینج والی گاڑی ہو جائے گی ہے یعنی کہ اس کی ایکسپیکٹیڈ قیمتوں کی اگر بات کروں تو دو ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنس اس کی رینج کے اندر ہوگا اور اس میں کافی سارے فیچرز کافی سارے ویرینٹس بھی ہمارے سامنے آئیں گے جو کی یہ سب کے ساتھ مقابلہ کرنے والی گاڑی بنے کیونکہ یہ گاڑی دوستو ہیچ پیک انٹری لیور ہیچ پیک وم سے بھی مقابلہ کرنا ہے اس نے اور سیفٹ جیسی گاڑیوں سے یا ایسپریسو الٹو جیسی گاڑیوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے اس نے تو وہ ساری رینج کو اگر پورا کرنا ہے تو یہ چھوٹی سے لے کے بڑی آٹومیٹک 1.2 لیورٹڈ پیٹرول پھر ٹربو اور اس کے ساتھ فیچرز کنیکٹڈ کار کی فیچرز یا بلکل ہی کم فیچرز لے کے سستی گاڑی وہ سارا کچھ ان کو دینا پڑے گا اور وہ چیز جو بھی کرنا ان کے لیے اچھا خاصا چیننج ہو جائے گا اگلی بات دوستو جو میں کرنے لگا ہوں وہ ہے اس کی ایکسپیکٹڈ لانچ کے بارے میں دوستو یہ گاڑی میرے حساب سے دو ہیار اکیس کے لاسٹ میں یا دو ہیار بائس کے سٹارٹنگ میں لانچ ہو جانی چاہیے تو یہ گاڑی سال کے انت تک یعنی کہ ایک سال ہمیں انتجار کرنا پڑے گا اس گاڑی کے لیے جس میں کی کمپلیٹ ایک نیا لک کمپلیٹ ایک نئی گاڑی ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی اگلی جو بات ہے دوستو وہ ہے اس کے پرائزز کی تو پرائزز میرے حساب سے مور اور لیس جو ابھی چل رہے ہیں 1.2 لٹر کے انجن کے وہی رہیں گے آگے جا کے جو تربو انجن آئیں گے یا تھوڑے خاصتیں اور جو فیچرز کے ساتھ جڑ جائیں گی وہ ایک تھوڑے مہنگے ویرنٹ اور بن جائیں گے اس کے ساتھ تو یہ ایک کمپلیٹ رینج لے کے گاڑی چلنے کی کوشش کرے گی خاصتیں جو پلس پائنٹس ہیں اس کے وہ ساتھ میں لے کے چلے گی چلے گی جو اس کی کمیاں ہیں سب سے بڑی کمی اس کاری کے اندر وہی ہے کہ جو اس کے اندر جرک مصوص ہوتا ہے آٹومیٹک کے اندر اور دوسری بات جو دوستو اس کے اندر اینویچ لیولز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش اور زیادہ کی جائے گی جو کی ہارشنیس اس میں وائیبریشنس جو پتہ لگتے ہیں تو وہ اس کو اور زیادہ کنٹرول کرنے کی اس میں کوشش کی جائے گی تو امید ہے دوستو یہ گاڑی کچھ اچھا کچھ بڑیا اور کر پائے گی جیسے کی اس نے پہلے امیدوں میں کھارا اتری یہ گاڑی ویسے ہی آگے جا کے بھی اچھا کچھ کر پائے ٹاٹا کے لیے اور ایک اچھی گاڑی ہمیں بھی دیکھنے کو مل پائے تو بتائیے کہ دوستو یہ اپ ڈیٹ آپ کو ٹاٹا کی تیاگو کے بارے میں کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک کا بٹن جو دبا دیجئے گا نیچے کومنٹس میں بات کیجئے کچھ رہ گیا کچھ جانکاری اور چاہیے تو وہ میں ہمیشہ تطپر ہوں آپ کے لیے کوئی بھی سوال کا جواب ہم دیں گے اور جرور ہی آپ کی help کریں گے بتائیے کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک کا بٹن جو دبا دیجئے گا سیٹ پیلٹ لگا کر آرام تے دھیان سے گاڑی چلائیں سیف رہیں اور تندرس رہیں نیکس ویڈیو تک جائے ہی دوستوں